بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی منٹور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیزائن جو جو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آئیم دیکھ ویڈ نیو ٹاپک ویڈ انٹرسٹنگ وان ٹھیک ہے آج ہم بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھنے والے ہیں جو کہ ہے ماسک ماسک آپ نے سنا ہوگا اپنی دیلی لائف میں یوز بھی کرتے ہیں ہم سب لوگ ٹھیک ہے آئم ماسک ہم ہوتا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ماسک ہوتا ہے ماسک ہم یوز کرتے ہیں ہم نے کسی بھی چیز کو کسی سپسیبیک پارٹ کو کور کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اس کو چپانے کے لئے اس کو کور کرنے کے لئے اس کو ہائٹ کرنے کے لئے ہم ماسک یوز کرتے ہیں ہم سب نے کرونا میں فیس ماسک بھی use گئے ہیں تو اسی چیز کو لے لیں تو ہم اپنے فیس کو cover کرنے کے لئے چیک ہے ہم ماسک use کر دیتے ہیں اسی طرح illustrator میں بھی ہم ماسک use کرتے ہیں ہمارے پاس ماسک ہوتے ہیں تین ٹائپ کے ماسک ہے اس میں تینوں کو ہم اچھ سے پڑھیں گے تو illustrator میں بھی ہم ماسک کو use کرتے ہیں اپنے کسی specific design کو hide کرنے کے لئے یا اس کے اوپر بنالیتے ہیں اس کو ماسک کر دیتے ہیں ہے تاکہ ہم اس چیز کو کور کر سکیں ٹھیک ہے تو اب کس طرح کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ سب ہم ابھی اپنی ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ماس کی ٹھیک ہے سب ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ڈرو ان سائٹ ٹھیک ہے اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس کلپنگ ماسک and the third one and the last one is opacity ماسک ٹھیک ہے تینوں کو ہم آج دیکھیں گے بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اچھے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی آپ بھی پلیس اپنا ذہن و دماغ کھول کر سمجھئے گا ٹھیک ہے اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلو یہاں پر آپ آ جائیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں پر یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہوں گا ڈرو نورمل اگر ہم کوئی بھی شیپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بائی ڈیپورٹ یہ واپشن سیلیکٹ ہوتا ہے جو کہہ ہے ڈرو نورمل نورمل ہم اس کو ڈرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ اپشن ہمارے پاس ہوتا ہے ڈرو بیہائنڈ ٹھیک ہے کہ ہم کچھ بھی ڈرو کریں گے اور اس کے بعد والی جو چیز ہوگی وہ اس کے ڈرو ہو جائے گی ٹھیک ہے اور تھرڈ اپشن ہے ہمارے پاس ڈرو انسائٹ کہ ایک چیز ہم نے ڈرو کی ہے اور اس کے بعد جو بھی ہم چیز ڈرو کریں گے وہ ہوگی اس کے انسائٹ ڈرو ہوگی جو جو یہ ڈرو انسائٹ ہے یہ ہماری ماسک کی ایک ٹائپ ہے پہلے میں آپ کو ان دونوں کا بھی تھوڑا سا کنسائپ دے دیتی ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور پھر ہم ڈرو انسائٹ کو دیکھ رہے دیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ اولیڈی سیلیکٹڈ ہے تو میں کوئی بھی شیپ ڈرو کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کچھ اس طرح کہ یہ ایسے ڈرو ہو رہی ہے اور اگر میں کسی چیز کو اس کے اوپر ڈرو کر رہی ہوں بات میں ڈرو کر رہی ہوں تو وہ اس کے اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ماسک نہیں ہوئی ہے یہ اس کے فرنٹ پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس نے اس کو چھپایا نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے اس کو چھپایا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ابھی بھی اس اس کے آگے شو ہو رہی ہے اس کا پاس شو ہو رہا ہے تو ہم ابھی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ماسک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اگر اس کی دوسرے دوسری option کو دیکھیں یہاں سے میں draw behind کو select کرتی ہوں اور ہم یہاں سے کوئی بھی چیز draw کرتے ہیں یہ میں نے ایک rectangular shape بنائی اور میں نے ایک اور shape بنائی اب یہ اس کے پیچھے تو چلی گئی ہے لیکن ہمیں show نہیں اور یہاں سے میں اس کے color کو change کرتی ہوں تو ہمیں یہ لازمی show ہو جائے گی یہ دیکھیں جو ہم نے اب چیز بعد میں بنائی تھی وہ ہمارے behind shape چلی گئی ہے جس کو ہم نے پہلے بنایا تھا ڈھیک ہے draw the behind میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ بعد میں بناتے ہیں جو ہم نے پہلے چیز بنائی ہوتی ہے اس کے پیچھے چلی جاتی ہے یہ ہمارے پاس draw the behind ہوتی ہے اب ہم draw inside کو دیکھ لیتے ہیں کہ draw inside کیا ہوتی ہے آپ نے ایک shape بنائی یہ ہم نے ایک shape بنائی ہے اب ہم draw inside کو اگر select کریں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہم ellipse tube کو ہی لے لیتے ہیں اب ہم کچھ بھی draw کریں گے ہم اس کے color کو change کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب draw inside میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی draw کریں گے وہ اس کے inside ہی draw ہوگا لیکن جو چیز اس کے اگر میں اس کو کچھ اس طرح draw کرتی ہوں تو جو اس کا part اندر ہے وہ ہی آپ کو show ہوگا جو باہر ہے وہ نہیں show ہوگا draw inside ہی ہوتا ہے تو اس نے اس کو mask کر دیا ہے اس چیز نے اس کو mask کیا ہے اس کو cover کیا ہے یہ چیز ہوتا ہے draw inside and it is one of the type of mask i think یہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی ہوگی لیکن میں آپ کو دوبارہ سے اچھے بتاتے ہوں کہ جہاں بھی آپ اس کو draw کرتے جائیں گے یہ inside ہی draw ہوگا یہ outside of the shape draw نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور shape لے لیتے ہیں جیسے کہ ellipse tool ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کو میں کچھ اس طرح select کر لیں sorry and then we have this color ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو کوئی بھی color دے دیں یہ اب ہم نے اس میں color select کر لیا ہے ٹھیک ہے draw inside select کریں گے دوبارہ سے اب ہم کوئی اور shape اس کے اندر draw کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ میں star tool لے لیتی ہوں now you can see again we can change the color of this color like this اوکے اب ہم جیسے ہی اس کو draw کرتے جائیں گے تو صرف اس کا وہی part آپ کو show ہوگا جو اس کے اندر ہوگا inside the shape ہوگا ٹھیک ہے باقی جو باہر ہے وہ آپ کو نہیں show ہوگا اس کا color نہیں آئے گا تو یہی چیز mask ہوتی ہے اسی کو ہم draw inside کہتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز میں دل ہو کروں گی وہ پوری آپ کو show ہوتی جائے گی ٹھیک ہے ایسے تو i think یہ چیز آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہو اس کا concept clear ہو گیا ہوگا آپ کو draw inside کا لیکن جو ہم mask ہے وہ صرف ہم اپنے shapes کو نہیں کر سکتے بلکہ ہم raster images اور vectors کو بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو بھی آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں ہم اپنی image لیتے ہیں کوئی پہلے میں یہاں سے ایک shape لے دیتی ہوں ellipse tool نہیں جیسے ہم اسی کو draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ellipse tool ہے اور یہاں سے میں اس کو draw inside select کرتی ہوں file پہ جاؤ گے place کرنا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک file select کی ہوئی ہے اور اس کو place کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس file آ گئی ہے میں اس کو یہاں سے کچھ اس طرح track کروں گی اور یہ دیکھیں we have a image like here اب آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے image کو drop کیا ہے تو یہ sorry image کو میں نے drop کیا ہے یہ بالکل اس کے اندر ہی آئی ہے یہ باہر کی طرف نہیں نکلی ہے جو اس کا part باہر کو تھا وہ ہمیں show ہی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ mask ہو گئے mask inside the shape ہو گئے تو اس کا یہی آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے ایک benefit ہوتا ہے کہ آپ نے انگل کوئی چیز صرف اپنی shape کے اندر ہی رکھنی ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ باہر شو نہ ہو آپ کو تو آپ اس کو آپ mask کو use کر سکتے ہیں mask کی تین types ہیں ابھی پھلحال ہم نے draw inside کو دیکھا ہے تو آپ draw inside کو دیکھا ہوگا کہ ہم images کو بھی اپنی صرف shape کے اندر تک ہی محدود رکھ سکتے ہیں نہ کہ صرف اپنی یہ والی basic shapes کو ٹھیک ہے تو image کو بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں draw inside image اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی next time جو کہ ہمارے پاس clipping mask ٹھیک ہے clipping mask کو اچھے سے سمجھ لینے کے لیے ویسے تو ہم basic سا بھی میں آپ کو example جو جب میں نے پہلے دیئے دینے کے لیے کہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں basic example سے لیکن میں چاہتی ہوں آپ ہم obviously illustrator کر رہے ہیں graphic designing سیکھ رہے ہیں تو ہم جو بھی step کریں اس میں designing کو بھی سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کچھ نیا سیکھتے جائیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ clipping mask کو سمجھاتے ہوئے ہم کوئی چیز design بھی کریں اور آپ کو وہ چیز سمجھ بھی آ جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں کیا لے رہی ہوں ایک ellipse tool لے رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو یہاں پہ کچھ اس طرح ڈرو کیا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر gradient دینا چاہتی ہوں gradient کو ہم بائے نکال لیتے ہیں اور یہاں سے color کو open رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر color میں add کرنا چاہتی ہوں ہم کوئی pink سے add کر لیتے ہیں یہ pink ٹھیک ہے i think so that's one ٹھیک ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں اور اپنے gradient میں add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کے یہاں پہ light color add کرنا چاہتی ہوں ٹھوڑا سا light that must be good i think so ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ ہی دے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ black والے کو میں delete کر رہی ہوں اور اس کو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اور dark والے کو یہاں پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اور اس dark میں تھوڑا سا اور dark نہ چاہتی ہوں اس کی brightness کو increase یہاں سے saturation والا لے دیتے ہیں ہم اس کی saturation کو increase کرتے ہیں brightness کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں yep that's looking good ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو gradient دے دیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کا gradient اوپر سے نیچے ہی طرف ہو تو ہم gradient tool لاتے ہیں اور اس کو جس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس graded آگا ہے چلے اس کو یہی رکھتے ہیں ابھی پھلا اوکے اب یہ ہمارے پاس gradient آگا ہے اس کو تھوڑا سا rotate کرنا چاہتی ہوں یہ ہم rotate tool لیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا بلکل آپ نے اس کو rotate کرنا ہے rotate tool یہ prevent point میں نے یہاں پہ select کی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح remove کریں گے just a little bit that's it ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو rotate کر لیا ہے اب ہم اس کو select کرتے ہیں اور مجھے اس کی reflection مطلب کے copy چاہیے ہیں transform پہ جا کے آپ reflect کریں گے preview on کر دیا ہے اس طرح کی copy آ جائے گی اور یہ دیکھیں آپ کے پاس copy آ گئے ہیں لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا اس کو move کرنا ہے اس کو ملکل اس طرح that's it i think that's to be good لیکن میں اس کی gradient کو تھوڑا change کرنا چاہتی ہوں اس کو تھوڑا اور ہم dark کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا ہم اس کو بلاتے ہیں یہاں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا اور dark کرتے ہیں اس والے کو نہیں زیادہ dark ہو جائے گا نا ہم بلکے اس کو تھوڑا سا light کرتے ہیں that's it only that's it ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک تیار ہو گئی ہے battle ہم ایک floor بنا رہے ہیں ہم ایک cloud بنائیں گے اور اس کا پھر اس کو ہم use کریں گے اپنے clipping mask کے لئے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ہو گئی ہے اب اگین ہم ہم اپنا rotate tool لیں گے یہاں پہ pivot point بنائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم old سے تھوڑا rotate کرائیں گے sorry control press ہی کریں اجھا خیر ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں angle ہی دے دیتی ہوں 45 degree کا angle دوں بھی تو ہمارے پاس 8 battles آ جائیں گی ٹھیک ہے control press d press کرتے جائیں اور آپ کے پاس 8 battles آ جائیں گی ٹھیک ہے اور ہم اس میں color add کر دیتے ہیں یہ والا کنٹرل بس کے لئے پیس کرتے ہوئے اکثر آپ کا color چلا جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے آپ اس طرح coloring کر سکتے ہیں eye dropper tool لیں اور اس میں color add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں color رنگ کی تھوڑی سے changing آ گئی ہے تو اس کو ہم کر کے اس کا light color add کر دیں گے there you go so our petals are ready دیں گے یہ فرنٹ پہ ہی ٹھیک ہے that's it ویکٹر کو کر کے دکھاؤں گی اس کے بعد ہم blaster image کو بھی clipping mask سے کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ میرے پاس اس کو میں سب کو group کر لوں گی control plus d سے بھی آپ group کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کا size تھوڑا چھوٹا کر رہی ہوں چھوٹا کر رہی ہوں کیا ہم اس کی اب لیں گے copies یہ آپ اس کی ایک کو copy لے لیتے ہیں control plus d سے اور اب میں اس سارے کو select کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور ہم اس کی ایک نیچے کی طرف copy لے آتے ہیں کچھ اس طرح control plus d کر دیتے ہیں اور that's it ٹھیک ہے gradient اب ہمیں نہیں چاہیے ہیں ہم اس کو واپس place کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم پارس کو close کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ چیز آ گئی ہے اب ہم ایک shape لیتے ہیں ان سب کو میں group کر دیتی ہوں بھلے that's it اب ہم نے ایک ellipse tool لیا ہے اب میں ایک shape بنا رہی ہوں اب میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میرے چیز design کی ہے میرے flowers ہیں یہ میرا vector image ہے ٹھیک ہے یہ میرے اس کے اندر آ جائے لیکن یہ سارا نہیں آئے گا جتنا اس کے ادھر تک آ رہا ہے صرف اتنا ہی اس کے اندر یہ cover ہوگا باقی جو ہوگا باہر والا cover نہیں ہوگا لیکن ہم اس کو edit کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سے والا part اس کے اندر چاہیے کونسا نہیں چاہیے editing بھی ہو سکتی ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جس چیز کے اندر اس کو cover کرنا ہے mask کرنا ہے وہ آپ کی shape اوپر ہونی چاہیے ہے ٹھیک ہے اب اس کو clipping mask کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ نے پہلے سب سے پہلے دونوں کو select کر لینا ہے دیکھئے ہے کہ آپ right click کر گئے clipping mask کر سکتے ہیں دوسرا control plus 7 اس کی shortcut کی ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تیسا آپ کے باس option ہے clipping mask and make and now you can see کہ ہم نے جو shape لی تھی اس کے اندر ہم نے اپنے design کو اپنے vector کو mask کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے جو shape لی ہے بعد میں اس کا fill white ہے یا colorful ہے وہ بعد میں white ہی ہو جائے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو simple آپ اس طرح اپنے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس طرح بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کے left click کریں گے یہ زیادہ easy to use رہا ہے آپ اس طرح کریں گے clipping mask اور یہ آپ کا mask ہو جائے گا ٹھیک ہے تو i hope یہ آپ کو چیز سمجھ آئی ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب میں new file لے رہتی ہوں اس پہ ہم کسی roster image کو بھی کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے وہی image جو ہم نے پہلے لی ہے ٹھیک ہے file پہ جاتے ہیں place سے ہم ایک image اٹھاتے ہیں یہ میں نے place کی ہے ٹھیک ہے اس کو کچھ اس طرح میں نے place کر لیا ہے اب میں اگر ellipse tool ہی لیتی ہوں اس کے اوپر ہی آپ نے لینا ہے اور اس کو select کرنا ہے دونوں کو and then آپ make clipping mask کر دیں گے تو now you can see کہ آپ اس کو آپ نے اس کے اندر بلکل cover کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی editing کرنا چاہتے ہیں تو آپ clipping mask پہ جا کے edit contact بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی editing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے edit original image trace یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ release کرنا چاہتے ہیں اپنی image کو واپس تو آپ یہاں سے release بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے clipping mask کو کیسے use کیا ہم vector image کو کیسے clipping mask کر سکتے ہیں اور اپنی roster images کو بھی کیسے کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہاں تک آپ clear ہوگا اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں clipping mask اس کی last type کو sorry opacity mask کو ٹھیک ہے clipping mask تو ہم دیکھ چکے ہیں opacity mask ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس کی last type ہے opacity mask ایک تو ہم کر سکتے ہیں use control plus shift plus f10 ٹھیک ہے یہ اس کی shortcut کی ہے دوسرا آپ یہاں سے transparency پہ جائیں گے اور یہاں سے آپ opacity mask کو use کر سکتے ہیں اگر پہ نہیں ہے تو آپ window پہ جائیں گے اور یہاں سے آپ transparency panel کو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں transparency panel کو لے رہی جیگا اور باہر نکال سکتے ہیں تو shortcut کیس میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو simple shortcut کیس کو use کرنا کس چیز کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنا last والا mask کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس opacity mask سب سے پہلے میں ایک shape لے لیتی ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے ایک circle ہی لے لیا میں اس کو کو دینا چاہتی ہوں pink one is okay ٹھیک ہے یہ pink میں اس کو color دیا اب میں ایک اور circle ڈرو کر دی ہوں ٹھیک ہے opacity mask کرنے کے لیے آپ کو opacity mask میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو colors ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہے جو white color ہوگا جب آپ white color show کر آئیں گے جہاں پہ بھی white color آئے گا لیکن جہاں پہ black color آئے گا وہ چیز height کر دے گا black color آپ چیز کو آپ کے part کو آپ design کو آپ color کو ہر چیز کو height کر دیتا ہے لیکن white color ہے اور اگر درمیان میں gray color آجائے تو اس کو transparent کر دیتا ہے اب میں کیا کہہ رہی ہوں تو تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس رابو confusing لگ رہا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم یہاں سے gradient کو باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے باہر نکال اور ہم اس والے کو gradient کر لیتے ٹھیک ہے یہ آگیا اور اس کو کر لیتے ہیں gradient like ڈس ٹھیک چیز لازمی یوز کرنی ہے کیونکہ میں آپ کو white اور black کا concept لیا ہے تو میں نے کیوں دیا ہے وہ میں آپ بتا دیتی لگا لیکن جہاں پہ آپ کا black color آئے گا آپ کا color شو نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پر رکھ کے اندر کو select کر لینا ہے اور یہ transparency پہ آپ کے باز make mask ہے آپ نے اس طرح کر دینا ہے آپ آپ opacity mask جہاں پہ white color تھا وہ بھی color شو ہو رہا ہے لیکن جہاں پہ black تھا اس نے آپ کے background color کو hide کر دیا ٹھیک ہے اور جہاں جہاں پہ gray shade آرہا تھا وہ پہ transparent ہو گیا تو یہ چیز opacity mask کرتا ہے اس میں یہ دو تین colors ہوتے ہیں جہاں پہ white shade دیں گے وہ ں لیکن جہاں آپ black color دیں گی وہ آپ کی color کو hide کر دے گا ٹھیک ہے تو i hope یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہو تو اس میں بھی ہم یہ ہمارا vector ہے سائر سے بات ہے تو میں اس میں بھی آپ کو ایک plaster image لے کر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہم بھی same image کو import کر لیتے ہیں یہ بس image ہے یہ image ہے یہ ambit کر لیں اس کو اور میں یہ سے ایک circle بنا رہی ہوں اور simple آپ نے اس میں کیا کرنا ہے same gradient دینا ہے یہ اور آپ اس کو جہاں پہ بھی place کریں گے یہ پہ place کریں گے تو یہ کچھ اس طرح آپ نے دونوں کو select کرنا ہے make mask کر دینا ہے اب آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ آپ کا white color تھا وہاں پہ یہ اتنا white color تھا صرف اتنا کشور ہے جہاں black تھا اس نے سارے کو hide کر دیا ہے ٹھیک ہے اور باکنگی جو آپ کے پاس grey color تھا اس کو transparent کر دیا ہے اگر کرو اور میں اس کو تھوڑا سا چھوڑی embed ہو چکا ہے اس کے ہم ایک چیز یہ ہے کہ اگر میں ایک mask کر دیتے ہیں ہم اس کی editing یہاں سے کر سکتے ہیں یہ ہے اگر ہم یہاں سے کریں گے تو یہ ہمارے صرف mask کو edit کرے گا یہ دیکھیں یہ mask ہے ہم اس کو click کریں گے اور ہم اس کو بڑا چھوٹا جس طرح بھی ہم اس کی editing کرنا چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں اپنی image کو edit کرنا ہے ہم image size increase کرنا ہے تو image click کریں گے اپنے image click کرنا ہے اور یہاں سے increase کرنا ہے تو آپ کی image بھی دیکھیں اب آپ دیکھ رہے کہ image کے ساتھ آپ کا mask object ہے وہ بھی move ہو رہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس درمیان میں ایک link ہے یہ آپ کی image اور mask دونوں کو link کر رہے اگر آپ اس پہ click کر دیں گے تو یہ link off ہو جائے گا اور اب آپ اپنے اس کو simple image کو move کریں گے تو آپ کی image ہی edit ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ move نہیں ہوگا ٹھیک ہے کچھ اس طرح اگر آپ link اس کو on کر دیتے تو یہ بھی آپ ساتھ چھوٹا ہوتا جائے گا بڑا ہوتا جائے گا یہ ساتھ ہوتا جائے یہ لنک ہے اس لئے سے ایک تو آپ یہ پتہ جائے گیا آپ راستر images کو آپ opacity mask کر سکتے ہیں ان کی editing بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو release کر دیں گے تو آپ کا یہ release ہو جائے گا لیکن یہ آپ کے پاس ایک invert mask option بھی ہے invert mask option آپ polygon لیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کی sides کو 18 کر لیتے ہیں اوکی 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 ٹھیک ہے او اچھتا میں اس کو delete کرتی ہوں ہم star کو ہی لیتے ہیں یہ ہم نے star tool لیا کچھ اس طرح ٹھیک ہے اور میں اس میں color کو add کرنا چاہتی ہوں جیسے blue down blue کر لیتے ٹھیک ہے اس کو ہم delete کر لیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہ پہ رکھ لیا اور میں اس کو rotate کر لیتے ہوں اب ہم دوبارہ سے اپنا circle لے لیں آپ کوئی اور بھی shape دے کر اس میں white اور اس کا fill کر سکتے ہیں ٹھیک میں ellipse tool ہی لے رہی ہوں اور اس میں میں نے gradient کو add کیا یہ آپ gradient ڈال گیا اب جیسے ہی آپ اس کو اٹھا کر اس کے اوپر place کریں گے آپ نے ان دونوں کو select کرنا ہے اور make mask کرنا ہے پر آجائیں اور ہم اپنے white کو expand کر دیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اس پر نہیں دینا ہے اچھا ہم پہلے invert mask کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں اچھا آپ نے اس کو select کرنا ہے make mask کر دینا ہے اور آپ کے پاس آگے اب invert ماس کر دیں گے تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ الٹا ہو گئے جو آپ کا black والا part تھا وہ آپ پہ آجائے گا اور white والا part تھا وہ اس طرف سے بتا رہی تھی تو اگین ہم star tool ہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ paste کیا and then ellipse tool لیتے ہیں اس میں میں گریڈینت کیا لیکن میں اس میں white کو expand کروں گی اس کو یہاں رہنے دیتی ہوں یہاں سے expand کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا اور میں نے white کو زیادہ spread کر دیا ہے اور black میں تھوڑا رہنے دیا ہے تاکہ جتنا white ہوگا جتنا ہم white کا spread کیا ہے اتنا ہی ہمیں یہ color شو ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اٹھا گئی پلیس کریں select کریں and now you can do the make mask اب آپ نے دیکھا کہ black جو تھا ہمارے پاس کم تھا اس لئے ہمیں یہ زیادہ شو ہوگا رہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ جتنا color شو کروانا ہے آپ اتنا spread white کا زیادہ کر دیں اس کو enhance کر دیں increase کر دیں لیکن اگر آپ اس کو کم ہی رکھنا ہے تو آپ اس کو کم کر دیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ پہ depend کرتا ہے آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں اس کو ایسے کر کے دوبارہ سے آپ میں mask کریں invert mask کر دیں تو اب یہ دیکھیں کہ اب یہ جہاں پہ آپ کا black shift ہو گیا تھا اس لئے آپ کو یہاں پہ color show نہیں ہو رہا تو یہ تھے آپ کے 3 mask i hope آپ کو اچھے سے سمجھ آگئے ہوں میں نے بہت details سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ہم نے اپنے draw insight کو دیکھا ہے clipping mask کو دیکھا ہے opacity mask کو دیکھا ہے 3 کو میں راستر images میں بھی اور vectors میں بھی آپ کو بتایا ہے اچھے سے کر کے دکھایا ہے سارے چیزیں تو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی پلیز اس کے practice ضرور کیجئے گا یہ بہت important چیز ہے آپ کو اکثر یہ چیزیں ہیں یہ photoshop میں بھی use ہوتی ہے وہاں پہ اس کا کام زیادہ ہے زیادہ سے بعد اس میں photoshop کی ہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ